موسیقی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آکر سے درز ہوئے پیچھے بات چل رہی تھی کہ کفار کے متعلق اور جو بڑے بڑے لوگ گزرے تھے بڑی قومیں گزرے تھی قومیں آدھ قومیں ثبوت قومیں فیرون اور ان کی جو حرکات تھی اور ان کی گناہوں کی وجہ سے پروردگار نے ان پر عذاب کا کھوڑا برسایا اور پھر فرمایا کہ انسان سرکش ہے انسان کو جب اللہ تعالی عزت دیتا ہے تو اس وقت انسان خوش ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ میری کوئی ذاتی میرا کردار ہے جس وجہ سے مجھے یہ عزتیں یہ مال کی وسائت یہ بلندیاں یہ مقام ہی ملا ہے حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے انسان شکر ادا نہیں کرتا جب اللہ تعالی اسے عظمات تھے ایک مال کی کمی کے ذریعے بھوک پیاس کے ذریعے کسی مرض کے ذریعے تو انسان واہویلا کرتا ہے اللہ تعالی کی ذات کے لئے شکوہ کرتا ہے زبان پر شکوہ لاتا ہے تو پھر فرمایا کہ یہ انسان ہی ہے جو مال کی محبت رکھتا ہے دنیا کی لالہ شیز کے دل میں یتیم کا مال کھا جاتا ہے ویراسہ صحیح انداز میں تقسیم نہیں کرتا جس طرح کے آج کل ہمارے ہاں بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ظلم و ستم کیا جاتا ہے بیٹیوں کے ساتھ ویراست کی معاملے کے اندر کل یہ بات چل رہی تھی تو ماشاءاللہ نیٹ پہ لوگ کافی بیان سنتے ہیں تو کل ایک کومنٹ زائی ہوا تھا انہیں کہ حضرت ہم تو یہ کرتے ہیں اپنا دس بارہ لاکھ روپے لگ جاتا ہے تین جار بھائی ہیں پانچ مرلے کا مقام نہیں ٹوٹل تو بہنیں ایک اسے دس بارہ لاکھ روپے شادی پہ لگا دیا جہیز دیا ہے اب کس طرح ویراست سے حصہ دیں دیکھیں کتنا غلط بات ہے کس نے کہا ہے آپ جہیز کے مطالق کس نے کہا ہے کہ شرن جہیز ضروری ہے کہ ضروری تو نہیں ہے نا یہ تو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک رواج بن چکا ہے ویراست شریعت نے لازم کی ہے فرض این کی ہے آپ جہیز کروڑ روپے کا دے دیں ویراست میں حصہ نہ دیں اب آپ کی وہ جہیز قابل قبول نہیں پکڑ ہوگی آپ کی آپ ویراست میں جو حصہ بنتا ہے وہ پیسے دے دیں بیٹی کو ویراست سے حصہ لازم بنتا ہے چاہے وہ ایک مرلہ مکان ہے چاہے وہ مربع ہیں کچھ بھی ہے آپ جتنا بھی جہیز دیں گے وہ بات ایک الگ ہے جہیز نہ دیں آپ شریعت اور پر کوئی لازم و ضروری نہیں ہے آپ ویراست سے حصہ دیں تو آگے فرمایا کہ یہ کرنے والے لوگ دنیا سے محبت کرنے والے لوگ اللہ کے نافرمان سن لو کل لا اذا دکت الارض دکن دکا ضرور ضرور ان قریب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی و جا رب کا والملک صفن صفا اور تیرے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے صف در صف نیچے اتریں گے صفیں بانتے ہوئے فرشتے یہ قیامت کی پہلی بنیادی ہو لاکیاں بیان کی جا رہی ہیں زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا کہ ہم کوشی کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت سجاوٹ کی امارات کی ریش اچھی کی اخروی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا پروردگار فرماتا ہے دنیا کا زمین پر جتنا بھی حسن و جمال ہے یہ سارا حسن بکھیر دیا جائے گا ملیہ میٹ ہو جائے گا بلکہ جبکہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا کچھ ہی نہیں بجے گا زمین کا اور فرشتے اس کے بعد صف در صف نیچے اتریں گے وَجِعَيَوْمَئِذِمْ بِجَهَنَّمْ اور اس دن جہنم کو بھی لائے جائے گا یہ دوسرا مرحل آئے پہلا مرحل آئے یہ ہوگا کہ زمین و عصمان پھڑ جائیں گے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی پھر دوسرا مرحل آئے لوگوں کو اٹھایا جائے گا زمین سے اور فرشتے نیچے اتریں گے جہنم کو لایا جائے گا يَوْمَئِذِمْ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وہ ایسا دن ہے کہ اس دن انسان پشتاہے گا انسان سوچے گا کہ میں کیا کر گیا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اللہ فرماتا ہے اب انسان تیرا پشتانا اب تیرا سوچنا اب تیرا رونا اب تیرا گلگلانا بے فیدائیں کوئی فیدائی نہیں ہے دنیا میں تجھے بار بار سمجھایا گیا تھا تو باز آجا تو مرتے ہوئے دیکھ بھی رہا تھا لوگوں کو طلبتے ہوئے دیکھ بھی رہا تھا اپنے ہاتھوں سے دفن کر بھی رہا تھا اس کے باوجود تو نے اپنے کردار کو بہتر نہ کیا دنیا میں تو نے اپنے گناہوں کو مد نظر رکھے ایک بھی آنسوں نہ بھائے دنیا میں تو باز آتے ہی نہیں تھا تو تجھے بار بار سمجھایا گیا تھا قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے علماء کے ذریعے تو باز ہی نہیں آتا تھا اب تیرا رونا واننا لحظی کرا اب تیرا رونا تیرا گر گڑانا تیرا پشتانا پہ فیدائے کہے گا انسان ہائے افسوس کاش کہ میں کچھ نیکیاں آگے بیج لیتا اس وقت انسان افسوس کرے گا پشتائے گا گر گڑائے گا اب دیکھیں ہم زندہ ہیں اس وقت ہماری دنیاوی زندگی ہے عالم اجسام میں بیٹھے ہیں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ انقریب وقت آ رہا ہے تم گر گراؤ گے تم روب ہوگے تم پشتاؤ گے تمہیں یہ سوچ آئے گی تم اغتا ہوگے تم بے چین و بے قرار ہو جاؤ گے اپنی اس دنیاوی زندگی کے لیے کاش کہ ہم اخروی زندگی کے لیے کچھ کر لیتے وہ پشتاؤ گے جو تم آج وقت ہے آج پشتا لو آج کچھ کر لو آج کچھ محنت کر لو اپنے کردار کو بہتر کر لو مسجد کی طرف متوجہ ہو جاؤ نمازیں ادا کر لو توبیں سکفار کر لو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر لو ماں باپ کو پیار دو قریبی ہمسائیوں کے حقوق ادا کرو بیوی کے حقوق ادا کرو یہ چیزیں پروردگار اب سمجھا رہے ہیں ہم زندہ ہیں ہماری سانسیں چل رہی ہیں انقریب یہ زندگی کی کا سورج غروب ہونے والا ہے پھر انسان سے یہ عالم اپنا اس دنیا جہان کی جو معاملات یہ چھین لیے جانے ہیں پھر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر انسان نے اگر اللہ کے خوف میں ایک آنسو با دیا نا تو وہ بہتا ہوا ایک آنسو قیامت کی دن جہنم کی آگ کو انسان کے لئے بجا دے گا اگر دنیا میں انسان بے حسرہ دنیا کے اندر انسان بے شعور رہا دنیا کے اندر انسان بے نمازی رہا شرابی رہا زانی رہا بد کردار رہا بد اخلاق رہا حقام الہی سے دور رہا اور مرنے کے بعد قبر اپنا جہنم کے اندر جانے کے بعد وہ گرگلاتا رہا روتا رہا چیختا رہ چلاتا رہا اور جہنم کے اندر رو رو کر اس نے آنسوں کے سمندر بھی بھا دیئے نا تو بہتے ہوئے سمندر جہنم کی ایک چنگاری کو بھی نہیں بجھا سکتے آج دنیا میں ایک بھی آنسوں نکل آیا نا اپنے کردار اپنے گناہ کی وجہ سے خشیجت الہی میں اللہ کے خوف میں ایک بہتا ہوا بھی آنسوں قیامت کے دن آج کا بہتا ہوا آنسوں قیامت کے دن جہنم کی ساری آگ کو بجھا دے گا پر قیامت کے دن جہنم میں چلا گئے انسان پھر بہتے ہوئے آنسوں کے سمندر بھی جہنم کی ایک چنگاری کو نہیں بجھا سکتے یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے دنیا کے اندر اب ہمیں سمجھا رہا ہے آج باز آجے انسان جو ہی تیری سانس روکے گی یہ دارِ عمل ہے اس کا سلسلہ بند ہو جائے گا پھر تیری لیے دارِ جزا ہے جو کر کے آیا وہ تجھے ملے گا پھر تیرا رونا تیری لیے نہ پھر نماز فرض ہے نہ زکاة فرض ہے نہ روزہ فرض ہے نہ حسنی اخلاق فرض ہے آکام ختم ہو گئے تیری لیے اب جو تکر کے آیا اس کا تجھے سلہ بھی لے گا پھر پروردگار نے پھر اور زیادہ آگاہ کیا فرمایا فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُعَذِّبُ عَذَابُ اَحَدْ اے نافرمان اے میرے آکام سے دور رہنے والے اس دن جب تو آئے گا نا تیرے رب تجھے ایسا عذاب دے گا کہ کبھی کسی نے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا یہ ظلم و ستم نہیں آگاہ کیا جا رہا ہے مجھے سمجھایا جا رہا ہے میں باز نہ آیا پھر یہ حشر ہوا میرے ذات تو میں خود قصور وار ہوں خالق و مالک تو سمجھا رہا ہے ایک نبینہ شخص ہے اندھا ہے وہ کہیں جا رہا ہے سامنے کوں آئے یا آگ جل رہی ہے اسے سمجھایا گیا اسے روکا گیا اس کی منتیں کی گئی نہ جاؤ آخری قدم رہ گیا ہے آگے جاؤ گے آگ میں جل جاؤ گے مانی نہیں وہ جلا گیا اب جل گیا بتائیں روکنے والوں کا قصور ہے یا اس کا ذاتی قصور ہے ذاتی اس کا قصور ہے پروردگار انتہائی اظہار محبت کرتے ہوئے ڈرارہ آئے اگا کر رہے وَلَا يُوسِقُ وَسَاقَهُ أَحَدُ فرما وہ ایسا باندھ کے تمہیں سزا دے گا کہ کبھی کسی نے ایسا کسی کو نہیں باندھا ہوگا یعنی جہنم کی آگ کی زنجیریں ہوں گی جہنم کی آگ کے کورے ہوں گے جہنم کے آگ کے مکان رہیشے ہوں گی ان کے اندر آگ کے کوروں سے آگ کے زنجیروں سے باندھ کر آگ کے کوروں سے انسان کو مارا جائے گا یہ اس نافرمان اس غیر مسلم اس مشرق اس کافر اس شرابی زانی اس بد کردار کے متعلق یہ تذکر آ رہا ہے وہ بے نمازی اللہ کے گھر سے صدا آتی رہی وہ غفلت میں ڈوبا رہا پڑا رہا اس نے سوچی نا کہ میرے رب کی طرف سے مجھے بلہوہ آ رہے میں اٹھ کی چلا جاؤں سجدہ ریز ہو جاؤں اس نے کبھی سوچی نا کہ میں اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کروں اس نے کبھی سوچی نا کہ میرے وجود سے لوگوں کو سکون ملے راحت ملے آرام ملے لوگ میری وجہ سے پریشان نہ ہو کبھی لوگ میری وجہ سے اگتا نہ جائیں لوگ میری وجہ سے بے چین و بے قرار نہ ہو یہ سوچی کبھی پیدا نہ ہوئی تو ایسے انسان کے لئے فرمایا کہ تیرا یہ حشر ہونے والا ہے جو تیرا رب تجھے باندھے گا نا ایسا کبھی کسی نے کسی کو نہیں باندھا جو تیرا رب تجھے سزا دے گا عذاب دے گا نا ایسی کبھی کسی نے کسی کو سزا اور عذاب نہیں دیا ہوگا اللہ اکبر آگے فرمایا کہ اس وقت یعنی مہت کے وقت کے متعلق تذکر آ رہے یا ایتو ہن نفس المطمئن دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جنہیں ذکر الہی میں عبادت میں نماز میں تصویح تعلیلات میں مسجد میں جنہیں سکون ملتا تھا قرار ملتا تھا آرام آتا تھا ان کے متعلق موت کے وقت فرشتے آگے کہیں گے یا ایتو ہن نفس المطمئن اے آرام پانے والی روح اے سکون پانے والی روح اے آنے والے وقت میں آرام دیے جانے والی روح ارجعی الہ رب کی راضیت مردیہ لور تو اپنے رب کی طرف تیرا رب تجھ پر راضی ہو چکا تو اپنے رب پر راضی ہو چکی ہے اچھا نفس مطمئن کیسے کہتے ہیں سن لو خبردار سن لو اعتمینان والی روح وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہے عام طور پر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے ہی مومن کو اعتمینان ملتا ہے سکون ملتا ہے اور یقیناً اعتمینان والی روح وہ ہے جو اللہ کے ذکر میں مگن رہتی ہے میں اور آپ سوچیں کہ ہمارا کتنا دل لگتا ہے مسجد کے اندر بالخصوص ہمارے جوان طب کا بمشکل ہم نماز فرض کو کرد سمجھ کے ادا کر کے دورنے کی کوشش کرتے ہیں دل لگی نہیں ہے چاہت محبت نہیں ہے چہن نہیں آتا قرار نہیں آتا سکون نہیں آتا ایک چاشنی نہیں ملتی کہ مذہ آئے ہمیں سکون آئے ہم کوشش کریں یار فلان کام پڑھا ہے چل اور کچھ وقت مسجد میں گزار لو فلان میرے انتظار میں فلان فلان معاملات پڑھیں چل کوئی نہیں اور کچھ وقت گزار لو اس قدر سکونوں کے باہر نکلنے کو دل ہی نہ کرے یہ یہ ہماری طبیجت میں ہے ہی نہیں فرض کو ایز ایک کرز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر میں مگن اتمنان حاصل کرتے ہیں انہیں کہا جائے گا کہ اے اتمنان والی روح لوڑ تو اپنے رب کی طرف تیرا رب تجھ پر راضی ہو چکا تو اپنے رب پر راضی ہو چکی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی تو میرے خاص بندوں میں پہلے داخل ہو جا پھر میرے ان خاص بندوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جا یہ مرتے وقت اس روح کو خوشخبری دی جائے گی جو روح دنیا کے اندر اتمنان حاصل کرنے والی تھی اللہ کے ذکر سے تو لہٰذا ہمیں اس معاملے کے اندر سوچنا چاہیے اب یہ دیکھیں اس پوری صورت کا تذکرہ جو ایک نصیت ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے بار بار سب سے پہلے اللہ تعالی نے قسمیں اٹھائی اس صورت کے اندر قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا قومیات کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا دیکھو جو ان کے اندر کردار تھا تمہارے اندر وہ کردار نہیں ہے وہ عمال نہیں ہے پہے جا رہے ہیں اسی طرح دیکھو کیا قوم سمود کے ساتھ جو حشر ہوا تھا وہ تمہارے سامنے نہیں ہے وہ تمہارے لئے عبرت ہے جو وہ حرکات کر دیتے تھے تمہارے اندر نہیں پہی جا رہی کیا پہی جا رہی ہے قوم فیرون کا حال دیکھو وہ کتنے بڑے طاقتور تھے ان کے ساتھ پروردگار نے کیا حشر کیا کیا تم نہیں دیکھتے ان کو ان کا تذکرہ نہیں پڑھتے وہ تمہارے لئے عبرت ہے اسی طرح پھر آگے فرمائے کہ سرکش لوگ ہیں ان سرکش لوگوں کی وجہ سے زمین پر فساد ہوتا ہے اور جب فساد ہوتا ہے تو پروردگار ایسے لوگوں پر اپنی عذاب کا کوڑا برساتا ہے وہ بیماریوں کی صورت میں ہوتا ہے وہ کحسالیوں کی صورت میں ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑوں کی صورت میں ہوتا ہے وہ کسی مرض کے آج جانے کی صورت میں مختلف صورتیں ہوتی اللہ کے عذاب کی لہذا آج ہم اصولاں دیکھئے نا تو اللہ کے کئی عذابوں میں ہم گریبتار ہیں اس وقت جینا مشکل ہو چکا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے دل پتھروں سے جزہ سخت ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم محسوس نہیں کرتے اللہ اکبر پھر آگے فرمایا کہ تم سرکش ہو گئے ہیں تم میں عزت دی جائے تم میں بلندیاں دی جائے ہیں تو تم سرکش ہو جاتے ہو انسان کو انسان نہیں سمجھتے اور تم یتیم کا مال کھا جاتے ہو دنیا کی محبت رکھتے ہو ویراست کا مال کھا جاتے ہو پھر سن لو کہ ان قریب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی فرشت آسمان پھٹ جائیں گے فرشتیں نیچے اتریں گے جہنم کو نیچے لائے جائے گا اس وقت انسان پشتائے گا ہائے افسوس کہ میں نیکیاں کر لیتا کچھ آکے نیکیاں بیج لیتا یہ مکمل نصیحت ہے ہم زندہ ہیں ہماری سانس چل رہی ہے آج ہمارے پاس وقت ہے اگر ہم سمل گئے ہم نے اپنے کردار کو ٹھیک کر لیا تو ہماری دنیاوی زندگی بھی سکون میں ہو جائے گی اخروی زندگی میں بھی اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے گا دعا پروردگار مخلصان انداز میں ہم سب کمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اصلاة و سلام